تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا MS Word کے Paragraph Group کے بارے میں بلکل ڈیٹیل میں تو دوستو آج ہم سیکھیں گے MS Word کے Home Tab میں ہی Style Group کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ اس گروپ کے نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے Style Group کی مدد سے آپ اپنے document کی style set کر سکتے ہیں وہ بھی different اور ساتھی میں اگر آپ نے document کی formatting کرنی ہے تو وہ بھی بہت ہی quickly کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی office میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے document کی formatting کرنی ہے تو یہ والا Style Group آپ کے کافی کام آئے گا جس کی مدد سے آپ single click کی مدد سے اپنے سارے document کی formatting کر سکتے ہیں اور آپ کا boss بھی آپ سے بلکل impressed ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں دیکھیں پورا Style Group پڑھیں گے بلکل ڈیٹیل میں تاکہ آپ کو کوئی بھی confusion نہ رہے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میرے تیش آپ سب کا ساغت کرتا ہوں Creative Learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیٹھنا چاہتے ہیں بہت ساری tips and tricks جاننا چاہتے ہیں تو نیچی ریٹ کرے سبکرائی بٹن اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سیٹھے لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتے رہے تو آئی دوستو let's begin with this topic آئیے دوستو میں سمجھاتا ہوں آج آپ کو MS Word میں style options کی مدد سے آپ اپنے document کی formatting کیسے جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس MS Word میں کوئی document ہے جس میں بہت ساری یہاں پہ heading's ہے اور sub heading's ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ نے جتنی بھی heading's اس کو convert کر لینا ہے heading 1 میں یا heading 2 میں اپنے style options کی مدد سے اب جیسے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والا document ہے تو جس میں نے کیا کیا اس heading کو select کیا اور یہاں پہ style options میں گیا اور اس کو میں نے heading 1 select کر لیا تو آپ دیکھیں گے heading 1 کے accordingly اس کی formatting یہاں پہ set ہو گئی ہے اسے دنگ سے دوستو آپ کی جتنی بھی heading's ہے جیسے کہ یہ والی heading ہے اور یہاں پہ میں نے control button press کر کے یہ والی heading بھی select کر لی اور again control button press کر کے یہ والی heading بھی select کر لی اور تینوں کو میں نے heading 1 دے دیا اسے دنگ سے دوستو اگر آپ کے بisationہ جو بھی heading 2 ہے تو آپ نے اس کو بھی selek کرنا ہے اور یہاں سے جس تیرو کی پہ click کر کے یہاں پہ heading 2 select کر لی نہیں ہے کیونکہ جو heading 1 ہے اس کی سب heading 2 تو اسے دنگ سے یہ والی heading 2 ہے تو جس میں نے اس کو بھی یہاں پہ select کیا اور یہاں پہ بھی میں نے اس کو heading 2 دے دیا اور نیچے scroll کیا تو دیکھیں یہ والی heading 1 تو جس میں نے اس کو select کر کے یہاں پہ میں نے کر دیا heading 1 نیچے والی کو کر دیا میں نے heading 2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس سے نیچے والی کو جو heading 3 ہے کیونکہ یہ heading 2 کی sub heading ہے تو جس میں نے اس کو کر دیا heading 3 تو اس لنگ سے دوستہ آپ کی جتنی بھی heading یا sub heading ہے آپ نے تھوڑا سا time نکال کے اپنے document میں اس کی setting کر لینی ہے مطلب style options پہ جا کے اس کی formatting choose کر لینی ہے تاکہ جب آپ اپنے document کو آگے format کرے تو آپ بہت ہی سانی سے یہاں پہ کر پائے اب دیکھیں دوستہ اس کا فائدہ کیا ہوا اب جیسے کہ دیکھیں اگر ہم نے یہاں پہ heading 1 میں کوئی formatting change کرنی ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں جو ہماری heading 1 ہے جتنی بھی اس کا color یہاں پہ red color میں آ جائے اور اس کے تھوڑا سا font style بھی change ہو جائے تو اس کے لئے میں بہت ہی simple سے step follow کروں گا تو جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں arrow key پہ اور جو ہماری heading 1 ہے اس پہ right click کر کے یہاں پہ click کرتا ہوں modify میں آپ کے سامنے یہاں پہ modify style کی window open ہو جائے گی جہاں پہ نیم آ رہا ہے آپ کا heading 1 اور یہاں سے آپ اس کی formatting change کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ heading 1 کی formatting اس کو red color میں رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو font ہے میں تھوڑا سا change کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں aerial رکھنا چاہتا ہوں تو جیسے میں نے جیسے formatting change کری تو جس آپ کو یہاں پہ ایک check box مل جائے گا automatically update کا تو جیسے میں اس پہ tick کروں گا اور ok press کروں گا تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی heading سے آپ کی document میں وہ ساری red color میں ہو گئی ہے مدب جو آپ کی heading 1 ہے اس رنگ سے دوستہ اگر آپ کے پاس کوئی heading 2 میں آپ changes کرنا چاہتے ہیں تو جس آپ heading 2 پہ right click کریں modify کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ changes کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں اس کو تھوڑا سا dark blue color رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا رکھ لیتا ہوں نیچے والا اور اس کا جو font میں اس کو bold کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ automatically update پہ ٹک کرتا ہوں اور ok press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی heading 2 ہے جتنی بھی وہ ساری change ہو گئی ہے تو جیسے بھی آپ کی heading 3 ہو 2 ہو 1 ہو اب اس رنگ سے اپنے styles کو modify کر سکتے ہیں single click کی مدد سے مطلب آپ کو manually کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس رنگ سے آپ کو یہاں پہ دیکھیں style option پہ جب arrow کی پہ click کریں گے آپ کو ایک option ملے گا یہاں پہ creator style کا مطلب اگر آپ اپنا خود کا style create کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ create کر سکتے ہیں جیسے کہ میں create style پہ click کیا تو یہ style کا نام پوچھے گا جیسے کہ میں اپنا نام ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ جو style کا preview ہے دیکھو یہاں پہ show کر رہا ہے اور جیسے میں یہاں پہ ok press کرتا ہوں تو دیکھیں یہ والا style آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو اگر میں یہاں پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میرے نام سے یہاں پہ style آ جائے گا اب میں اس پہ right click کرسکو جیسے merge یہاں پہ modify کر سکتا ہوں جو بھی میں چاہتا ہوں اس رنگ سے دوستو style میں دیکھیں جب نیچے آپ جائیں گے یہاں پہ ایک arrow کی مل جائے گی جس سے سب dialogue box open ہو جائے گا جہاں سے آپ different formatting کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ کا heading 1 ہے یہ heading 2 میں convert ہو جائے تو جیسے میں یہاں پہ click کیا اور heading 2 پہ click کیا تو دیکھیں heading 2 کی یہاں پہ formatting apply ہو گئی ہے بہت ہی easily ابھی میں ctrl z button press کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا اس کی formatting change کرنا اب دیکھیں style option تو میں نے apply کر لیا اب اس کے اور benefit کیا ہے اور benefit یہ ہے کہ آپ اس کی theme change کر سکتے ہیں اپنے document کی بہت ہی easily اور اپنے document کو بہت ہی صندر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کیا کیا جیسے کہ میں نے document پہ کہیں پہ بھی click کیا اور یہاں پہ جاتا ہوں میں اپنے design tab میں design tab میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ themes کا option مل جائے گا یہاں سے آپ different different theme select کر سکتے ہیں اور themes کے دیکھیں یہاں پہ click کریں گے تو آپ different colors بھی select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو theme چاہیے تو جیسے کہ اگر میں یہاں پہ چاہتا ہوں یہ والی theme select کرنا تو جیسے میں نے select کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کی یہ والی theme set ہو گئی ہیں اور یہاں سے آپ different styles apply کر سکتے ہیں اپنی theme میں جیسے بھی آپ چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ والا style apply کر لیا یہ والا تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے heading دیکھیں بالکل center میں آگے پورے document میں heading 2 اس کے نیچے آگیا ہے اور اگر میں نیچے scroll کروں گا تو دیکھیں heading 3 آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے بالکل side میں تو جیسے بھی آپ theme کرنا چاہتے ہیں وہ آپ easily یہاں پہ change کر سکتے ہیں اپنے document میں single click کی مدد سے اب جو تیسرا benefit ہے style option کا وہ ہوتے کہ آپ table of content منا سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے اپنے document کا index بنانا ہے تو بہت ہی آسانی سے یہاں پہ منا سکتے ہیں اگر آپ نے style supply کیے ہے اپنے document میں تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ دیکھیں click کرتا ہوں اپنے first page پہ اور یہاں پہ table of content بنانے کے لئے میں جاتا ہوں یہاں پہ reference tab میں reference tab میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ option مل جائے گا table of content کا میں اس پہ click کرتا ہوں اور جب first option اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا table of content ready ہو گیا ہے اس کو میں یہاں پہ first page پہ لے جاتا ہوں مجھے آسانی رہے تو میں delete button press کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمارا first page پہ چلا جائے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ heading one کا یہاں پہ page number لکھا گیا یہ page two پہ ہیں اور باقی heading two ہے وہ الگ الگ pages میں ہیں اور اگر آپ نے بائی چانس کوئی بھی pages یہاں پہ change کرے ہیں جیسے کہ اگر آپ یہ والی heading ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ click کرتا ہے اور اس کو میں اگلے پیج پہ لے جاتا ہوں control enter button کی مدد سے تو آپ دیکھیں گے table of content بھی update ہو جائے گا ابھی دیکھیں update نہیں ہو رہا ہے ابھی second page ہی دکھا رہا ہے لیکن update کرنے کے لئے جس میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور update table پہ click کرتا ہوں یہاں پہ دو option مانگے کا update page number only اور update entire table تو میں یہاں update page number کرتا ہوں کیونکہ page number ہی update کرنا چاہتا ہوں تو جس میں نے ok press کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں second page میں automatically update ہو گیا ہے اس دنگ سے دوستو آپ table of content بھی bنا سکتے style options کی مدد سے اس کا template بھی change کر سکتے اس کی formatting بھی change کر سکتے ہے مطلب جو بھی جیسے آپ ہماری mobile app download کریں آپ کو ہمارے سارے courses مل جائیں online courses جو launch ہو چکے ہیں جس course میں enrollment کرنی ہے بہت discounted price course and life time access paas سکتے ساری videos certification کے ساتھ اور ساتھی ہمارے mobile app میں free course material بھی ہے جہاں سے آپ free میں بہت سارے content access کر سکتے ہیں جہاں سے آپ download کر سکتے ہیں pdf بہت ساری short cut keys ms word excel power point سے related اور اپنے سارے concepts clear کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی کر لیجیے ہماری courses میں enrollment کیونکی کیا پتا کون سے چیز کام آجائے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہمارے چینل کو like share اور subscribe کرنا دوستو مت بھولنا ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں until and good bye take care